ہلو دوستو میرے سیویل انجنئنگ بیسک نالج یوٹیوب چینل میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے تو دوستو آج ہم بتانے والا ہے آپ کو ایف آر پی کے بارے میں ایف آر پی کیا ہوتی ہے کہاں یوز ہوتی ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے تو شکرنے سے پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور دوائیں تاکہ میرا آنے والا نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے ایف آر پی کی فلکم ہوتی ہے فائبر انفورس پلاسٹک یا فائبر انفورس پولیومر ٹھیک ہے تو یہ لیکیج کو روکنے کیلئے کی جاتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم گرینڈنگ کرتے ہیں وال ہو یا سیلیب ہو اس کی گرینڈنگ کرتے ہیں تاکہ لوز پارٹیکل یا سیمنٹ اس پر لگا ہو تو وہ ساف ہو جائے نکل جائے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں سفیس کو جیسے ہمارا گرینڈنگ صحیح طریقے سے ہو جائے اس کے بعد ہم پیچ ورک کرتے ہیں جیسے کہیں گڑے بغیر ہیں تو اس کو جو ہے آہ ریزن ملا کے آہ اور کیمیکل ملا کے اس کو بھرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہم جگہ جگہ پیچ ورک جو ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں پیچ ورک صحیح طریقے سے کرنے کے بعد میں پھر ہم کرتے ہیں اس میں پن ہول فلنگ تو پن ہول کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم کنکریٹ کرتے ہیں آن میں چھوٹے چھوٹے سلاکھ ہو جاتے ہیں یہ بابل نکلتے ہیں تو اس میں ہول 써ودی پڑ جاتے ہیں تو اسے پڑھٹے ہیں تو پوٹے ہولções میں پروجی Alrighty سیکے طری llega اسے پہ کرتے ہو تو پھولیں پھول کر رہے Drug ہم ہم اس جادور ویسی خصصف کر نائے ہمگ جانگی پڑھگی پڑھیں اسے پڑھو جائے ہم وحمل سیکھیں لیکن ایک بناجی لکڑ بناتے ہیں ہمارا دیا ہو Foreign von اس طرح سے دکھائیں دیکھیں اس طرح سے دکھائیں دیکھیں یہ دیکھ لیں اب بروش سے کر رہے ہیں اس طرح سے دکھائیں دیکھیں دوستو فرسٹ لیئر کے بعد میں سیکنڈ لیئر چڑھاتے ہیں دیکھیں یہ چڑھا رہا ہے اس طرح سے یہ لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چڑھا رہا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب پوری لیئر چڑھاتے ہیں تو سکنے کے بعد میں یہ اس طرح سے ہو جاتی ہے دیکھیں ٹھیک ہے سیکنڈ لیئر چڑھانے کے بعد میں پھر تھرڈ لیئر چڑھاتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو سبھی کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کمنٹ ضرور کریں ان کو دیکھیں سکنے کے بعد میں اس طرح سے دکھائی دیتی ہے جب پوری طرح سے سک جاتی ہے اس طرح سے دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے یہ وال پر ہو رہی ہے دیکھیں جب تینوں لیئر چڑھ جاتی ہیں نا تو ہم اس میں اینکرنگ کرتے ہیں اس طریقے سے اینکرنگ اس لئے کرتے ہیں تاکہ سرفیز میں اور اس لیئر میں مضبوطی بنی رہے تو اس طرح سے اینکرنگ کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں اینکر کوئی طرح سے اندر چلائی ہے ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا سبھی لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کمنٹ ضرور کریں جب اینکر ہو جاتا تو جہاں اینکر کی جگہ ہوتی ہے اس کو اس طرح سے پیچ ورک کرتے ہیں تاکہ پانی جو ہے اس میں سے اندر نہیں چلا جائے تو اس طرح سے اس کو بھر دیتے ہیں اس کو اس طرح سے پیچ ورک کر دیتے ہیں دیکھیں سمجھا رہا ہے نا یہ دیکھیں پیچ ورک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے پیچ ورک اس طرح سے بند ہو جاتا ہے یہ یہ ہی پر ہم نے انکرنگ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے ہماری تو دوستو سمجھ میں آگے نا آپ کو تو سف سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم سٹے بائی سٹے پر کام کریں گے ٹھیک نا سف سے پہلے سرفیس کلینی سرفیس کلینے کے بعد میں پیچ ور keeping Onion, پิنتم hol filling اس کے بعد میں ایفر کی 1st layer & 2nd layer र 3rd layer کرنے کے بعد میں ankering کریں گے ی fellowship کرنے کے بعد میں жو anchor والا ایریا ہے اس کو ہم کچ ورک کریں گے تو یہ ہمارا اس طرح سے Πیچ ورک کررویں گے اس کے بعد پانی ہم zero Richard 24hr پانی بھرنے کے بعد میں چیک کریں گے کہیں ھلیکس تو نہیں ہوگا ائaur کہیں سےinha سی Lith Harold Normắt رہا ہے تو اس کو ہم پھر پیچ ورک کریں گے پھر اس کو ریپیر کریں گے پھر پانی بریں گے پانی برنے کے بعد میں ہمارا اکی ہو جائے گا پھر ہم پانی کو خالی کر دیں گے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا دوستو اگر جو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو آپ کو کمنٹ آپ ضرور کمنٹ کریں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن کو ضرور دائیں تاکہ ہمارا آنے والا ویڈیو آپ کو کنٹینی ملتا رہے تو چلیے اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں آپ کو